السلام علیکم ویورز کیا حال جال ہے آپ سب کے ٹک تھاک ہیں خیریت سے آج ہم بہت یمی مزیدار سے قسم کے چکن نگٹس بنائیں گے اور یہ کوئی عام نگٹس نہیں ہیں جناب یہ بڑے خاص قسم کے نگٹس ہیں کیونکہ یہ باہر سے سپر کرسپی اور ادھر سے سپر جوسی قسم کے بنیں گے اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم گھر میں بہت ہی ہائیجینک طریقے سے ساتھ سوسرے طریقے سے ان کو دیار کریں گے تو اور بھی لا جواب بنیں گے یہ تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ چکن بریس فلس چاہیے 500 گرام ان کو آپ نے کیوبز فارم میں کٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں ایک درمیانے سائز کا پیاس چاہیے اس کو بھی ہم چھوری سے کٹ لیں گے اور ساتھ ہی دو درمیانے سائز کی جو ہیں وہ ہری مرچے چاہیے ہوگی اس کے بعد ہمیں جو چاہیے وہ چاہیے ڈبل روٹی کے چار سلائسز ان کے ہم نے کناروں کو الگ کر لینا ہے کیونکہ وہ اس میں ایڈ نہیں ہوں گے اب یہ جو میں نے آپ کو تمام انگریڈنس بتایا ہے نا آپ نے ان کو فود پروسیسر میں ایڈ کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کا بہت ایک فائن سے قسم کا مکسٹر تیار کرنا ہے جب آپ ڈبل روٹی اس میں ایڈ کرنے لگیں تو کوشش کیجئے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کر لیں کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ڈبل روٹی جو ہے وہ ایکولی آپ کے مکسٹر میں ڈسٹیبیوٹ ہو جائے گی اور آپ کو آسانی ہوگی اب اس کو ہم نے صرف دو منٹ کے لیے گرائنڈ کرنا ہے صرف دو منٹ کے لیے یہ دیکھئے اس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ بلکل اس طرح کی چاہیے مکسٹر کی یقینی ان آپ کو ویڈیو میں اچھی طرح شو ہو رہی ہوگی اب اس کو ہم ایک بول میں ٹراسفر کر لیں اور اس میں سوائسز آدھ کریں گے سب سے پہلے اس میں نمک جائے گا ہاف ٹی سپون یا آپ اپنے ٹیسک مطابق پر ایڈ کر سکتے ہیں کالی مرچ پاودر بھی ہاف ٹی سپون جائے گی یہ جناب لسن ادرک پاودر ہے میں نے آدھی آدھی چائی کی چمچ دونوں کی ایڈ کی ہے کوشش کیجئے کہ آپ بھی پاودر فارم میں ایڈ کریں یہ سفید مرچ ہے یہ بھی ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی اب اس کے اندر میں نے وان ٹیبل سپون آئل کا آئٹ کیا ہے آپ کوئی بھی آئل ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ آلیو آئل ایڈ کی ہے اب اس کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے تمام مسالہ جات جو ہیں وہ پورے مکسچر میں اچھے سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں اب ہم ان کے نگٹس بنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے جس پلیٹ میں نگٹ بنا کے رکھنے یا نہ آپ نے اس کو آئل سے گریز کر لینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نگٹ جو ہیں وہ پلیٹ کے ساتھ چپکیں گے نہیں اپنے ہاتھوں کو پانی سے گیلا کیجئے اور ایک سمال پورشن جو ہے آپ نے چکن مکسچر کا لینا ہے پہلے اس کو بال کی شیپ دینی ہے پھر اپنے ہاتھوں سے پریس کر کے اس کو کوئی بھی شیپ دے لیں جو بھی آپ نگٹ کی شیپ دینا چاہتے ہیں چاہے ریکٹنگل فارم میں بنائیں چاہے سکوئر بنا لیں چاہے سرکل بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کر کے جو ہے ہم نے اپنے تمام نگٹس بنانے ہیں اور اس مکسچر سے آپ بڑے سائز کے نگٹس تقریباً 20 سے 22 بہ آسانی تیار کر سکتے ہیں اب ان کے ہم کوٹنگ کریں گے اس کے لئے میں نے یہاں پہ کون سٹارچ لیا ہے آپ کون فلار یا جو سمپل فلار میدہ جو ہوتا ہے اس سے بھی اس کی کوٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس میں زبردستا کرسپ آئے تو اس لئے میں نے کون سٹارچ استعمال کی ہے فرسٹ کوٹنگ اس کے اوپر کون سٹارچ کی لگائی ہے اس کے بعد سیکنڈ کوٹ جو ہے وہ ایک کا ہوگا یعنی کہ ایک بوس سے اس کو ہم نکالیں گے اور اس کے بعد جو لاسٹ کوٹنگ اس پہ ہوگی وہ ہوگی جناب بریڈ کرمز کی اگین یہاں پہ آپ بریڈ کرمز بھی لے سکتے ہیں یا کون فلیکس کے کرمز بھی بنا کے لگا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے اور جو ایزی لی اویلی بل ہے آپ کے اریا میں وہ کچھ ہے اس طرح کر کے جو ہے ہم نے اپنے تمام نگٹس کی کوٹنگ کر لینے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے کوٹنگ ہو چکی ہوئی ہے نگٹس کی اب ان نگٹس کو آپ فریزر میں اپ ٹو ویکس تک سٹور بھی کر سکتے ہیں اب ان کی فرائنگ کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے آئل کو ہم نے اچھی طرح گرم کرنا ہے جب وہ گرم ہو جائے گا تو ہم فلیم کو لو سے میڈیم کے درمیان کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں نگٹس ڈالیں گے کیونکہ اگر آپ ہائی فلیم پر ہی نگٹس ڈالیں گے تو وہ جل سے جائیں گے اور کلر بھی بڑا جیب سا ہو جائے گا تو ہمیں ایسا نہیں کرنا تقریباً پاس سے چھے منٹ لگیں گے آپ کے نگٹس کو تیار ہونے میں اور اس کا یہ دیکھئے زبردست سا گولڈن کلر آ چکا ہے اس سارے پروسس کے دوران آپ نے ان کو فلپ کرتے رہنا تاکہ ایکولی چاروں طرف سے فرائے ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اور مزیدار سے قسم کے ہمارے چکن نگٹس بنے ہیں جو ہے نا یہ آپ ان کو جتنی برتی دے رکھیں نہ تو یہ سوگی ہوں گے نہ تو یہ ڈی شیپ ہوں گے جبکہ جو آپ بزار سے نگٹس لگتے ہیں بھلے کسی بھی برینڈ کے ہوں وہ ڈی شیپ بھی ہو جاتے ہیں اور سوگی بھی ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ اندر سے فلی ککٹ ہیں اور سپر جوسی یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سے قسم کے یہ نگٹس بنے تھے آپ چاہے آپ ان کو ریپس میں استعمال کریں جاہے برگر میں ڈالیں بچوں کو لنچ باکس میں دیں کسی بھی طریقے سے آپ ان کو یوز کر سکتے تو جناب اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگیا تو ایک لائک دے دیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور اگر جہاں کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا انشاءاللہ کسی اور ریسپی مملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ